افغانستان کا ذری شعبہ کیا خود کفالت کے سفر میں مددتار بن سکے گا باؤنسر لگنے سے ہلاک ہونے والے آسٹریلوی کرکیٹر فیلپ ہیوز کو سینکھنوں سوگواروں کی موجودگی میں سپورد خاک کر دیا گیا انڈیا کے شہر بھوپال میں تیس برس پہلے ایک سنتی حادثے میں ہزاروں جانے گئیں تھی اور آج تک لوگوں کی اگلی نسلیں بھی مشکل میں ہیں اور پہر القاہل سب سے بڑا سمندر ہے جس کی سب سے بڑی مخلوق ویل کی ایک مادوم ہوتی قسم دہائیوں بعد پھر سے پھلنے پھولنے لگی ہے لندن میں جمعیرات کو افغان ڈونرز کانفرنس منقض ہو رہی ہے جس میں وہاں سے خیر ملکی افواج کے انخلاق کے بعد متوقع صورتحال پر خور ہوگا افغان معیشت اب بھی بڑی حد تک بین لقوامی امداد پر انحصار کرتی ہے ذرات ملکی معیشت میں اہم ترین ہے لیکن اس شعبے میں پوست کی کاشت پر ساری دنیا کو تشویش ہے امریکہ نے اس کے خاتمے پر سات آشاریا چھے ارب ڈالر خرچ کیے ہیں لیکن اب بھی نصف سے زیادہ افغانستان پوست کی کاشت کرتا ہے گزرستہ سال کی بنسبت اس کی پیداوار میں تقریباً سترہ فیصد اضافہ ہوا ہے جبکہ اسی دوران ساری دنیا میں مشہور قندہاری انار کی پیداوار میں تقریباً دگنا اضافہ متوقع ہے لیکن اس کی آمدن پوست کی مقابلے میں بہت کم ہے تو کیا انار جیسی دوسری فصلیں افغان معیشت کی بحالی میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں دعوت قاریزادہ کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں زیاد زفر دنیا میں پوست کے سب سے بڑے کھیت یہ افغانستان کی وہ تصویر ہے جس کے ہم سب عادی ہو چکے ہیں لیکن یہ وہ تصویر ہے جو افغانستان دنیا کی آنکھوں میں دیکھنا چاہتا ہے پر ذرعی پیداوار میں اضافہ خریداروں کی تعداد میں اضافے کے بغیر ممکن نہیں اور باغوں کے مالکان کے لیے جو پوست کے بجائے انار اگانا چاہتے ہیں یہ ایک بڑا چیلنج ہے برطانیہ میں یہ شخص افغانستان میں کاروبار کی مشکلات سے بخوبی واقف ہے دو سال قبل اس نے افغانستان سے انار کا کانسنٹریٹ جوس درامت کرنے کی کوشش کی لیکن یہ مشکل کام ثابت ہوا مجھے یہ سمجھ آئی کہ اگر افغانستان کے انار دنیا کے بہترین انار ہیں تو انہیں وہاں سے لانا بھی دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہے اگر اس کام میں رکاوٹیں دور ہو جائیں تو افغانستان کا انار ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے لیکن افغانستان میں مال کو منڈی پہنچانے کی راہ میں حائل رکاوٹیں بہت بڑی ہیں پھلوں کو زخیرہ کرنے کی سہولت میں اثر نہیں اور ملک میں ابھی عالمی میار پر عمل درامت یقینی بنانے کے لیے کوئی ڈھانچہ موجود نہیں افغانستان میں لوگوں کو اندازہ ہے کہ یورپی منڈیوں میں رسائی آسان نہیں ہوگی لیکن یہ ناممکن بھی نہیں کچھ سال ہم نے کاروباری حقوں کی حوصلہ افضائے کے لیے برامداد پر دو فیصد ٹیکس ختم کر دیا تھا یہ حقیقت میں سبسیڈی ہی ہے ہم نے برامداد کے تمام معاملات کے لیے ایک ہی ایڈنسی بنا دی ہے اب ضرورت ہے تو اس بات کی کہ عالمی امدادی ادارے انفرسٹرکچر بنانے میں ہماری مدد کریں لیکن جیسے جیسے عالمی امداد بند ہو رہی ہے پھلوں کے کاروبار سے توقعات بڑھتی جا رہی ہیں اور ان توقعات کے برانے کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان دنیا کو قائل کر سکے کہ آج امداد دینے والے کل خریدار بھی بن سکتے ہیں افغانستان کی ترقی کے لیے خطے میں امن و امان کی صورتحال اہم سمجھی جاتی ہے بی بی سی افغان سروس کی سربراہ مینہ بگتاش نے اسی اہمیت کے پیش نظر انڈیا سے ریٹائر ائر وائس مارشل کپل کاک اور پاکستان سے ریٹائر لیفنر جنرل اسد درانی سے بات کی اور پوچھا کہ دونوں ممالک کا افغانستان کے مستقبل میں کیا قدار ہے پاکستان کی افغانستان میں دلچسپی جائز ہے اور انڈیا کی بھی اہم سوال یہ ہے کہ وہ دونوں دوہزار چودہ کے افغانستان کے بارے میں ایک دوسرے کی تشویش کو سامنے رکھتے ہوئے کس طرح آگے بڑھتے ہیں اور دوہزار چودہ کے بعد کے افغانستان کے لیے ادم مداخلت کی پالیسی اپنا ہی جانی چاہیے میرے خیال میں دونوں ممالک جب اپنے اپنے مفادات کے لیے کام کریں تو ٹکراو سے بچیں پروکسی وار بہت سخت لفظ ہے ان کی جو بھی کمزوریاں اور طاقت ہے اور افغانستان میں دونوں ممالک کے لیے مواقع ایک جیسے ہیں افغانستان دونوں ممالک کو قریب لانے کے لیے کیا کر سکتا ہے کیونکہ اسے تو دونوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنے ہیں افغانستان کے لیے اپنے تمام ہمسائیوں بشمول پاکستان اور انڈیا سے تعلقات میرٹ پر ہوں گے یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ کس ملک سے کیا حاصل کر سکتے ہیں افغانستان بھی اپنی ترقی اور پیشرفت کے لیے پاکستان اور انڈیا سے برابر کے تعلقات رکھنا چاہے گا افغانستان نے اپنی تاریخ کے اہم موڑ پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ متحد خودمختار اور آزاد ملک کے طور پر آگے بڑھنا چاہتا ہے سب خطے میں امن اور استحکام کی بات کر رہے ہیں اس کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خطے کے اہم مسائل حل کرنے کا وقت آگیا ہے جیسے کشمیر اور ڈیورن لائن ڈیورن لائن کے بارے میں انٹرنیشنل افیرز کے ایک طالبیم کی حیثیت سے میں کہوں گا کہ اسے مت چھڑے 1947 سے جیسے یہ چل رہا ہے چلنے سے یہ الجا ہوا مسئلہ ہے اور یہ اس مسئلے کو اٹھانے کا وقت نہیں ہے وقتی طور پر بات نہ کرنے سے فائدہ تو ہو سکتا ہے لیکن اس مسئلے کو کب تک آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑتے رہیں گے دونوں ممالک کے درمیان ڈیورن لائن ایک اہم مسئلہ نہیں ہے در حقیقت یہ مسئلہ ہی نہیں ہے اگر آپ تاریخ پر نظر ڈالیں اور اس میں تبدیلی کریں بھی تو سرحدی مشکلات ختم نہیں ہوں گی جہاں تک کشمیر کی بات ہے تو یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک بڑا مسئلہ ہے لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اگر ہم نے افغانستان میں اکٹھے کام کرنا ہے تو پہلے ہمیں وہ مسئلہ حل کرنا ہے تو یہ ہوشمندی نہیں ہوگی کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں بہت وقت لگے گا لیکن اگر کوئی خاص مسئلہ درپیش ہو تو جس میں ہمارے تعاون کی ضرورت ہو تو ہم اس پر توجہ دے سکتے ہیں جہاں افغانستان کو ضرورت ہو کہ یہ دونوں ممالک اپنا کردار ادا کریں تو انہیں ایسا کرنا چاہیے ریٹائر ایئر وائس مارشل کپل کاک اور ریٹائر لیف نے جنرل اسد درانی سے مینہ بکتاش نے بات کی آئیے اب ایک نظر دیگر اہم موضوعات پر ڈالتے ہیں سر پر بانسر لگنے سے انتقال کرنے والے آسٹریلوی کرکٹر فلپ ہیوز کو ان کے شہر میکس فل میں سپردخاک کر دیا گیا ہے فل ہیوز کی آخری رسومات ناشنل ٹی وی پر لائیب دکھائی گئیں تفصیل کے ساتھ آدل شاہ سے فل ہیوز کی آخری رسومات میں ہزاروں عام افراد کے علاوہ دنیا کرکٹ کے معروف سٹارز اور آسٹریلی وزیراعظم بھی فل کے خاندان کے غم میں شریک ہوئے تمہاری مسکراہت چمکتی آنکھیں ہسی مزہ ہم کبھی نہیں بھول سکیں گے بہن بھائیوں کو کوئی تبدیل تو نہیں کر سکتا لیکن تم سے بہتر بھائی مجھے نہیں مل سکتا تھا آسٹریلین کیکٹ ٹیم کے کپتان اور فل کے دوست مائیکل کلار کے بقول فل کو بھول جانا ان کے لیے ناممکن ہوگا فل کا جذبہ ہمیشہ کے لیے ہماری کرکٹ کا رکھوالہ بن چکا ہے کرکٹ کے لیے اس کی محبت ہمارے لیے مشل راہ ہے فل ہیوز نے اپنی زندگی کرکٹ کو دے دی لیکن ان کو یاد کرنے والوں کے لیے یہ کھیل ہی یک جا کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے آدل شازیب بی بی سی نیوز بروسز میں دولت اسلامیہ کے خلاف امریکی سربراہی میں قائم اتحاد کے اہم اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ دولت اسلامیہ کو شکست دینے کے لیے وہ کئی سالوں تک لڑنے کے لیے تیار ہیں امریکی حکام کے مطابق اجلاس میں خیر ملکی جنگجوں کو شام اور عراق آنے سے روکنے کے لیے اختامات پر خور کیا گیا سوالیہ میں دار الحکومت مقدیشو کے قریب ایک کار بم دھماکے میں چار افراد ہلاک ہو گئے ہیں حکام کے مطابق کار بم دھماکہ اس وقت ہوا جب اس گاری کو ائرپورٹ کے دروازے پر چیکنگ کے لیے روکا گیا نوروے نے چند روز پہلے اپنے اور روسی فوج کی تیاروں میں صرف بیس میٹر کے فاصلے سے ٹکراؤ پر جانے کی ویڈیو چاری کی ہے نوروے کے حکام کے مطابق یہ واقعہ بین لقوامی فضائی حدود میں پیش آیا آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر اس وقت کون سی خبریں دلچسپی سے پڑھی جا رہی ہیں انجیا میں مسلم لڑکی کی ہندو لڑکی سے شادی پر تنازع کی خبر آپ بہت پڑھ رہے ہیں اس خبر کے علاوہ کراچی میں جاری چار روزہ بین لقوامی دفاعی نمائش کی پکچر گیالری بھی بہت دیکھی جا رہی ہے بی بی سی اردو کے پروگرام سیر بین میں آگے چل کر دیکھئے گا کہ بھوپال میں تیز پرس پرانا سنتی حادثہ کس طرح اب ہی لوگوں کی زندگی کا حصہ ہے اور دنیا کے سب سے بڑے سمندر بحر القاہل کی ایک بڑی مخلوق ہمپ پیک ویل کی واپسی کس طرح ممکن ہوئی بی بی سی اردو کے پروگرام سیر بین میں ایک بار پھر خوش شام دید میں ہوں آلیا ناز کی انڈیا کے شہر بھوپال میں تیز پرس قبل دو اور تین دسمبر کی درمیانی شب یونین کاربائٹ فیکٹری میں زہریلے گیس کے اخراج سے ہزاروں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے تھے حادثے کے بعد کمپنی ویران پڑی ہے اور سینکھنٹن زہریلہ مادہ اب بھی وہاں موجود ہے تیز پرس بعد بھی اس علاقے میں ہزاروں بچے ذہنی اور جسمانی معذوری کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں گیس کے متاثرین نے تیز پرس گزر جانے کے بعد بھی انصاف اور معاؤزے کے لیے اپنی جد و جہت جاری رکھی ہے شاکیل اختر کی رپورٹ تین سالہ بشرا ڈاؤن سینڈرم کا شکار ہے عبد المفروج ہے بارہ سال کی زینب چل پھر نہیں سکتی یہ سبھی ایسے والدین کے بچے ہیں جو تیس برس قبل بھوپال میں یونین کاربائٹ فیکٹری میں زہریلی گیس کے اخراج سے متاثر ہوئے تھے زینب کا گھر فیکٹری کے پاس ہے انیس سو چوراسی میں گیس کے اخراج کے وقت اس کے والد اسی گھر میں تھے سانس پھولنا اور زخم وغیرہ ہونا اور طبیعت صحیح نہیں رکھی میری اور ٹی وی کی بیماری بھی ہو گئی تھی اس کے قارن گیس کے پر فیکٹری کے اطراف کی بستیوں میں آج بھی ہزاروں بچے مازوری کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں انیس سو چوراسی کے اس حاصلے میں سرکاری طور پر پانچ ہزار سے زیادہ افراد مارے گئے اور ہزاروں مازور ہو گئے سیکنوٹن زہریلہ مادہ ویران فیکٹری میں اب بھی موجود ہے سنیتہ نارائن جیسی محولیاتی ماہر کہتی ہیں کہ زہریلے کیمیاز سے فیکٹری کے اطراف زمین کے نیچے کا پانی زہرالو دو چکا ہے متاثرین کمپنی کے اعلیٰ اہلکاروں کو سزا دینے اور مناسب معاوضے کا مطالبہ کر رہے ہیں میرا میاں بھی گیس میں مر گیا مجھے کچھ نہیں ملا گیس میں صرف میرا میاں کو مرے پچیس ہزار روپہ دیئے تھے جو ان کی پرچی تھی اس کے علامہ کچھ نہیں دیا ہمیں پورا معاوضہ دیا جائے اور نہیں تو ایک بار پھر بھر 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 گیس کانڈ کر دیا جائے اور پھر پکلک کو مار دیا جائے دنیا کے اس بڑے سنتی حادثے کے لیے جو معاوضہ دیا گیا وہ بہت کم تھا اور کسی کو سدا بھی نہ دی گئی ہمارے دیش میں ایک انسان کی لائف بہت سستی ہے چیپ ہے اور پروسیکیوشن بھی نہیں ہوا اس کے علاوہ اب بھی بھوپال میں ٹاکسک ویسٹ بھری ہوئی ہے اب بھی گراؤنڈ وارٹر کنٹیمنیٹڈ ہے اس کے بارے میں کوئی سوچتا نہیں بھوپال میں یونین کاربائٹ گیس کے اخراج کا جو سانحہ تیس برس قبل رونما ہوا تھا وہ تیس برس بعد بھی جاری ہے متاثرین کہتے ہیں کہ ان کی جد جہد اب معاوضے کے لیے نہیں مستقبل میں ایسے خوفناک حادثات روکنے کے لیے ہیں شکیل اختر بی بی سی نیوز دلی اگر آپ یہ رپورٹ یا آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل یوٹیوب ڈاٹ کان فاروڈ سلاش بی بی سی اردو پر بھی دیکھ سکتے ہیں جو لوگ ہمارا پروگرام موبائل پر دیکھتے ہیں ان کے لیے ہم نے خصوصی پلی لسٹ بھی تیار کی ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آئیے اب کیانیڈا چلتے ہیں جہاں بریٹش کولمبیا کے ساحل پر آج سے دس سال پہلے آپ کو ایک بھی ویل دیکھنے کو نہیں ملتی لیکن آج یہاں ویلز کی بڑھتی ہوئی تعداد موجود ہے پر ویلز کی اس بڑھتی ہوئی تعداد میں واپسی کے ساتھ ہی یہاں قدرتی گیس اور تیل کی پائپ لانز کے ممکنہ منصوبے بھی شروع ہو رہے ہیں ان منصوبوں سے ویلز کی نسل کو کیا خطرات درپیش ہیں بانکور سے برینڈا یانچک کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں اور ہم اب آسی میپلیف نامی اس کشتی پر جیکی ہلڈرنگ سیاہوں کو ویل کے بارے میں معلومات دیتی ہیں ان کا کام ایسی ویلز کی شناخت کرنا ہے جن کی انیس سور سرسٹھ کے بعد یہاں واپسی ہوئی ہے اور اس وقت ویل کا شکار کرنے پر پابندی لگ گئی تھی یہاں ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ چھہاست ویلز دیکھی گئی ہیں ان کی اتنے عرصے بعد واپسی ایک حیران کنپات ہے شمالی بحر القاہل میں اب ان کی تعداد دیس ہزار ہے یہ علاقہ روس سے شروع ہوتا ہوا برٹیش کولمبیا اور جپان تک جاتا ہے انیس سو چھہاست میں وہاں ان کی تعداد بارہ سو تھی ان ویلز کی تعداد میں اضافے سے برٹیش کولمبیا میں موجود پورٹ مکنیل جیسے ساحلی علاقوں کی معیشت میں بھی بہتری آئی ہے ہمبیک ویلز کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ہی کینیڈا کی وفاقی حکومت نے ویلز کو مادومی کے درجے سے کم کر کے خصوصی توجہ کا درجہ دے دیا ہے اس فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ ویلز کے لیے اب حفاظتی تعدابیر پہلے سے کم ہے اور ان کو سنتی سرگرمیوں سے ہونے والے نقصان کا بھی خدشہ ہے ویلز کے حفاظتی درجے میں یہ کمی بہت سے لوگوں کے لیے اچھی خبر نہیں ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کا گزر بسر سیاحت کے شعبے سے وابستہ ہے ہمبیک ویلز کو مادومی کے درجے سے کم کر کے خصوصی توجہ کا درجہ دینے کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہاں پہلے سے زیادہ ویلز آ رہی ہیں اور ان کی حفاظت بھی اب پہلے سے زیادہ ضروری ہے اب ان کا شکار نہ ہونے کے برابر ہو گیا ہے تاہم اب ان کو نئے خطرات دربیش ہیں ان میں تیل کی پائپلائن اور قدرتی گیس کے منصوبے شامل ہیں جو کہ ان پانیوں کے طرف آنے والے ٹینکروں کی تعداد میں اضافہ کر دیں گے جو کہ ویلز کا گھر ہے یہ تنازیہ اب مادنی ایندھن کے حامی اور ویلز سے محبت کرنے والوں کے درمیان ہے ہمیں یہ نہیں بتا کہ ان منصوبوں میں سے مشموعی طور پر کتنے منصوبے منظور ہوں گے اور ان سے پیدا ہونے والا شور اور کشتیوں کے ویلز کے ساتھ ٹکراؤ کے ممکنہ واقعات اس میں کیسے اثر انداز ہوں گے ان نئے منصوبوں کے شروع ہونے سے پہلے ہی ہلرنگ اپنا زیادہ تر وقت یہاں موجود کشتیرانوں کو ہمپیک ویلز کی حفاظت اور خطرات کے بارے میں آگاہ کر کے گزارتی ہیں یہاں کے مقامی لوگ ابھی تک یہاں کے پانیوں میں ہمپیک ویلز کی بھرتی ہوئی تعداد کے عادی نہیں ہوئے ہیں برینڈی یانشک بی بی سی نیوز وینکوور آئرلند اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہمارے ٹیم کی دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہانڈل ہے اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے آپ ہمارے ٹویٹر ہانڈل ایڈ بی بی سی اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کل کا سیربین شفی نقی جامعی پیش کریں گے تب تک تازہ ترین خبروں تجسیوں تبصروں تصاویر اور ویڈیوز کے لیے ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام دیکھتے رہیے آلی نازکی کو اب اجازت دیچے